ماہِ غفران کی آمد مرحبا ماہِ سیام کی آمد مرحبا مرحبا صدی مرحبا پھر آمد رمضان ہے اس ماہِ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ ارتکاف بھی ہے اب اتنے ارتکاف کی باہر ہیں اجتماعی ارتکاف ہو رہا ہے تیس دن کا ایک مہینہ اتنوں کو تیس تیس دن کے لئے کون بٹا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ خوشی خوشی ہے کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں رمضان اگے غفران ہے خوش نصیب معتقیفین جہاں نماز باجمائد روزہ تراویح تلاوت قرآن پاک اشراک و چاشت اووابین سلاة التوبہ سلاة التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اتتقاف کے اندر جو یہ وزو کھانے کے اندر یہ گھٹکا بھٹکا کھاتے ہیں یہ ہم سے چھوٹنا چاہتے ہیں ہم یہ کسے چھوٹ سکتے ہیں پان گھٹکے کا ہم کو جو سائیڈ افیکٹ ہے نا وہ دل جلاپا کہ وہ ادھر پھر پشکاری مارتے ہیں ادھر پشکاری مارتے ہیں اس کا مطلب ہے اس تنجا خانوں کی وہ دیواریں بھی رنگین کراتے ہوں مومن کا تھوک تو وہ گندگی پر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں منع ہے ظاہرہ کہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں فنائے مسجد بھی بارال اس لیے تھوڑی کے درمتہ پان کی پچکاریاں مارے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو گندہ کریں گے اس طرح تو گناہ گا رنگے اللہ کے گھر کی صفائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے ساروں کی ذمہ داری ہے پان گھٹکا پلس سگریٹ سگریٹ بھی نہ لائے سگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطر نہ گئے بعض اوقات مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ ملاقات بھی فرماتے ہیں اور کبھی عاشقان رسول کے سروں پر امامیں بھی سجاتے ہیں ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ کے مشکبار اور عطربار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بیتاب نظروں بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں ساحری کی سنت ادا کروں گا کل کا روضہ رکھوں گا سور اپنی اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا نبی کا عشق دیکھ کر سب کو یک جا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترقیب ہوتی ہے اس میں کم از کم تین آیتیں اور ترجمہ کنزل ایمان معا تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل کھل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے قبل زہر مدرسہ بالی غان کی ترقیب ہوتی ہے جہاں اشاقی رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں غافل ہو کر اگر بندہ سجدہ کرتے ہوئے سو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی وہ کس طرح کا سجدہ پیٹ جو ہے ان کی پندلیوں سے مل رہا ہے مذکورہ صورت میں نماز واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا اب ہم اس انداز سے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس انداز سے سجدہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ ہے سنت کے مطابق سجدہ اس کا انداز یہ ہوگا پیٹ رانوں اور بازو پہلوں سے جدہ ہو ان دو میں سے اگر ایک شرط بھی پائی گئی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا دونوں شرطوں کا جمعہ ہونا ضروری ہے اعصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتقیف روزے دار اسلامی بھائی گڑ گڑا کر دعائیں التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بکشش طلب کرتے ہیں اجتماعی ارتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے خصوصی یعنی گنگے بہرے اور نابینہ اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ ارتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت ستائیس رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الودار بھی کہتے ہیں رونقوں رحمتوں برکتوں عدمتوں برا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں بزارا ہے اس شاق رمضان پر عجیب قیفیت تاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الودا ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آجاتا ہے قلب عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا ماہ رمضان نماز پڑیں گے انشاءاللہ پانچوں ٹیم تاجد پڑیں گے اور بابا کی ہر فرمان پر عمل کریں گے بابا بہت پیارے ہیں پہلے بہت گناہ کرتا تھا اندر ہمارا کتنا ہم نے بھوتا ہمارا ہم نے بھوتا میں جوڑ کے چھلایا تودوں قبکے سے برداد ہوگی پرچزے روندان جدائی پرچزے جدائی کثیر معتقیفین اسلامی بھائی چاند رات ہی سے بارہ ماہ تیس دن بارہ دن اور تین تین دن کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن کر شہر شہر گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آو مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر ملے